کو ڈائر پیسی وائس میں کیسے چینج کریں گے آئیے پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس جو اگزری ورپز ہیں فیوچر پروفیکٹ ٹینٹس کو جب ہم ڈائر پیسی وائس میں کریں گے تو ہمارے پاس ہیں دو اگزری ورپز شیل ہیف بین اور ویل ہیف بین شیل ہیف بین آئی این وی کے ساتھ باقی جتنے بھی سبجکٹس اور آبجکٹس ہوں گے وہاں پر ہم ویل ہیف بین لگائیں گے سٹرکچر کیا ہے اس کا کہ کس طریقے سے آپ سینٹنس بنائیں گے ایس یو جوال آپ کو پتا ہے کہ آبجکٹ ڈائر پیسی وائس میں یا پیسی وائس میں پہلے آتا ہے تو ہم آبجکٹ پہلے رکھیں گے اور پھر ہیف بین یا پھر ہیف بین رکھیں گے اور پھر پلس ورپ کی ثرڈ فارم رکھیں گے تو یہ اوورال اس کی سٹرکچر ہے جو کہ شروع سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں پیسی وائس بناتے ہوئے باقی چینجنگ جو ہے وہ آگزری ورپ کی ہے صرف ایسیمپلز پر آتے ہیں تو ایسیمپلز آپ دیکھیں دے ویل ہیف بین پروائیڈڈ فوڈ ان کو کھانا دیا گیا ہوگا یا مہیا کیا گیا ہوگا اب یہاں پر دے جو ہے وہ آبجکٹ ہے آپ کا ویل ہیف بین جو ہے آگزری ورپ ہے آپ کا پروائیڈڈ ورپ کی ثرڈ فارم ہے تو یہاں پر آبجکٹ پہلے آ رہا ہے آگزری ورپ اینڈ پروائیڈڈ اب آپ کہیں گے کہ فوڈ کیا ہے یہاں پر فوڈ بھی آپ کا آبجکٹ ہے فوڈ آبجکٹ کے طور پر یہ سبجکٹ نہیں ہے تو یہاں پر ہم اس کو اسمال ایسی سبجکٹ نہیں سمجھیں گے یہ آبجکٹ ہی ہے یہاں پر اس کے بعد دوسرا ایسیمپل دیکھیں تمہیں آبجکٹ کیا گیا ہوگا یا جا چکا ہوگا تمہیں آبجکٹ کیا جا چکا ہوگا ٹھیک ہے تو فوڈ پروفیکٹ ہے اس وجہ سے تو ہم اس کو کوئی کام جو ہے وہ آنے والے وقت میں مکمل ہوا ہوگا یا مکمل کیا جائے گا یا ہو چکا ہوگا اس سنٹس میں جب ہم بولتے ہیں تو اس طریقے کی سنٹنسز ہمیں بولنے ہوتے ہیں اور بنانے ہوتے ہیں کہ بھئی تمہیں اپوائنٹ کیا جا چکا ہوگا جیسے ہم کہیں کہ بھئی دوہزار بائیس تک تو تمہیں اپوائنٹ کیا جا چکا ہوگا ٹھیک ہے یعنی کوئی ایک کام جو ہے وہ فیوچر میں مکمل ہو چکا ہوگا اس کا بعد ہے ہماری جو درخواست ہے وہ اپروف یا ایکسیپٹ ہو چکی ہوگی اسے آزاد نہیں کیا گیا ہوگا اب یہاں پر جو ہے نیگیٹیو میں نے بنایا اب یہاں پر جو نوٹ آ رہا ہے وہ ویل کے فوراں بعد آ رہا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کا جو آگزلری ورب ہے وہ ہے ویل اور ہیف بین بھی آگزلری ہیں مگر جو بیسک اور شروعاتی جو آگزلری ورب ہوتا ہے ہم اس کے فوراں بعد نوٹ لگائیں گے اگر انٹروگیٹیو بھی کریں گے تو صرف اسی کو سبجیکٹ یا اوبجیکٹ سے پہلے لگائیں گے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر دوسرا ایکزامپل آپ دیکھیں پیپل ویل نوٹ ہیف بین گیون دیئر رائٹس لوگوں کے ان کے حقوق نہیں دیئے گئے ہوں گے یا جا چکے ہوں گے اس کے بعد انٹروگیٹیو بنا رہے ہیں تو ہم صرف ویل کو سبجیکٹ سے پہلے یا اوبجیکٹ سے پہلے لگا رہے ہیں کیا ان کو معافی دی جا چکی ہوگی کیا ہمیں بھلایا نہیں جا چکا ہوگا ٹھیک ہے یہ تھوڑے آپ ایسے سمجھیں کہ تھوڑے کمپلیکیٹڈ ہیں مگر وہ اردو بولنے والوں کے لیے نہیں ہیں ہمیں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت پرابلم ہو کیونکہ ہماری وہ نیٹیو لینگویج نہیں ہے مگر اگر آپ اس کو سمجھیں گے کہ کوئی کام جب ہم فیوچر میں بولتے ہیں کہ مکمل ہو گیا ہوگا یا مکمل کیا جائے گا تو اس میں بالکل اسی طریقے کے سینٹنسز بنائے جاتے ہیں اور بولے بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم اردو میں بھی بولنے میں ان کو غلطی کرتے ہیں خود ایون نیٹیو سپیکرز بھی جو ہیں وہ بھی اس طریقے کے سینٹنسز کو بولنے میں غلطی کرتے ہیں تو ہمیں اگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم فیوچر پروفیکٹ کو بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے تو میں نے اردو کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے اس طریقے سے اگر آپ اس کی پریکٹس کریں گے آپ کو کیونکہ پریکٹس تو انگلیش کی کرنی ہے پر اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہو سمجھنے میں تو آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں اچھے سے اردو میں بھی ای ہوب کہ آپ کو یہ تمام ایجامپل سمجھ میں آئے ہوں گے اور یہ تمام چیزیں سمجھ میں آئے ہوں گی جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے یہاں پر کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم already series wise کرتے آ رہے ہیں تو میں نے زیادہ explain نہیں کیا اگر آپ یہ direct میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پہلے وہ ویڈیوز دیکھیں جو پہلے میں نے بنائی ہیں اس کے مطابق تو وہ دیکھیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی finally میں آپ سے request کروں گا kindly subscribe کریں میرے youtube channel کو اور facebook page کو بھی like کریں دونوں کا نام جو ہے وہ skyland classroom ہے پہلے تھا انگلیش I learned english with وزیر علی جرواب میں نے change کر دیا ہے اب ہے skyland classroom thank you very much next video بہت جلد لائے گی انشاءاللہ موسیقی موسیقی